دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک طرح سے ہوں گے بخیر آفیت سے ہوں گے دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو کو لاسٹ اپ ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہو اس کی نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف دوستو جب بھی آپ کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جو لاؤگن کرنا ہوتا ہے وہ جی میل سے لاؤگن کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کی تو وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جی میل سے لاغن کیجئے گا یا آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایمیل ایڈیس پہ لاغن کیجئے گا تو اگر آپ نے کسی ایپ میں یا کسی ویب سائٹ میں اپنی پریمری جی میل آئی ڈی لاغن کر کے رکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہتی انٹرسٹ ہونے والا ہے تو اس میں کیا ہے کہ بعد میں ہم جب وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ایپ یا وہ ویب سائٹ تو لیکن جو ہماری ایمیل آئی ڈی ہوتی ہے وہ ایک جو رہتی ہے اور اس کی جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم کنزنٹ کر لیتے ہیں اس وقت کے وہ ہماری انفارمیشن ان تک پہنچ جاتی ہے وہ ہماری جب بھی کوئی اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کبھی اس میں پھر ہیکنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو پرملیڈیڈیڈ کیسے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے جان کری دیں گے جب بھی آپ اگر کسی ویب سائٹ میں جا کے یا کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو ایمیل سے لاغن کرنا ہوگا تو آپ ایک ٹیمپوریڈی ایمیل بنا لیجئے جو آپ کو کبھی کام نہیں آئے گی کام نہیں آئنے والی ہے تو اسی سے آپ جی میل اسی سے آپ آئی ڈی بنا سکتے ہو اور آپ کو کبھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی تو اگر آپ نے ابھی اپنی پرائمری آئی ڈی سے کوئی ایپ یا کوئی ویب سائٹ لاغن کر رکھی ہے تو اس کو پرملیڈ ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو فسرافال ہمیں کیا کرنا ہے جب سیٹک میں جانا ہے تو آپ دیکھئے ہم سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو بعد میں آپ کو گوگل دیکھئے سکرال لیچے کرنا ہے یہاں آپ کو یہاں آپ کو گوگل میں جانا ہے یہاں آپ کو ٹیپ کرنا ہے جب آپ نے یہاں پہ یہ سیلیکٹک ہے اور آپ کو نیچے چلے جانا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھئے گوگل یہاں پہ سیٹنگ سیٹنگ فار گوگل یہاں آپ کو جانا ہے اس پہ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھئے جو پھرسٹ والا اپشن ہے یہاں پہ دیکھئے اس پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے کانیکٹڈ ایپس جب آپ نے اس پہ ٹیپ کر دیا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انڈیفریس آئے گا تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ جی میل آئیڈی ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں ہم کلک کریں گے تو یہاں میں دیکھوں گا ایک ای میل جو یہ والی ہے دیکھئے اس پہ کتنے جو یہاں پہ اپس ہے جو اسی ای میل کے ذریعے لاغن کی گئی ہے تو یہاں آپ کو ایک پہ کلک کرنا ہے ایسے تو یہاں پہ دیکھئے گائز یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈسکنیکٹ لکھا ہے یہاں پہ ہم ڈسکنیکٹ کر کے اس کو پرمیلیٹی اپنی اس جی میل جو ہے اس ایپ سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں ہم دیکھیں یہاں میں ڈسکنیکٹ کروں گا اور یہاں جو اپشن ہے کینسل یا ڈسکنیکٹ دو یو وانٹ ٹو ڈسکنیکٹ دس ایپ فرام گوگل ڈسکنیکٹ تو ہماری جو یہ جو ہم نے لاغن کر رکھی تھی یہ ایپ جی میل کے ذریعے تو یہ ہمیں اس جو ویب سائٹ جو ایپ تھی اس میں پرمیلیٹی ڈیلیٹ ہو گئی اب اس میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں جائیں گی ان لوگوں تک تو دوستو امیت کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی دوست اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کوئی ایپ یا کوئی ویب سائٹ اپنے پرمیلی میل کے ساتھ لاغن کیا ہے تو وہ اس کو کس طرح ڈیلیٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو وہ ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دبدک کے لئے اللہ حافظ